اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے سو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت اہم ہے اور اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن موبائل فون کا میں نام لوں ان میں سے کوئی موبائل آپ کا ہو اس لئے آپ کے لئے یہ جانا ضروری ہے کہ کہیں آپ کے موبائل پر بھی یہ سروس بند تو نہیں ہونے جا رہی آج کل ویڈس ایپ زنگی کا حصہ بن چکی ہے دوستو اب ویڈس ایپ والے یکم نومبر سے کچھ موبائل پر ویڈس ایپ بند کرنے چاہ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویڈس ایپ والے ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کا بہت ہی سمپل جواب ہے کہ ویڈس ایپ کی جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ اتنی ایڈوانس ہے کہ جو پرانے موبائلز ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے اب ہو سکتا ہے کہ جن موبائل فون کا میں نام لوں ان میں سے کوئی آپ کے پاس بھی ہو یا تو آپ ویڈس ایپ کے لیے اپنا موبائل بدلیں یا پھر ویڈس ایپ کے بغیر گزارہ کریں اب سب سے پہلے وہ لوگ سن لیں جو آئی فون یوز کرتے ہیں اس کے بعد انڈروائیڈ فون کا بھی بتاؤں گا جن پر ویڈس ایپ نہیں چلے گی تو دوستو آئی فون آئی ایو ایس نائن آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس پر ویڈس ایپ چلے گی لیکن آئی ایو ایس نائن سے پہلے جو آپریٹنگ سسٹم والے موبائل ہیں ان پر ویڈس ایپ نہیں چلے گی ان آئی فونز میں آئی فون سکس جو یوز کر رہے ہیں ان کے لیے بری خبر ہے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی فون سکس پوری دنیا میں کافی یوز ہوتا ہے تو آئی فون سکس والوں کے لیے بھی یہ بری خبر ہے کیونکہ اس میں بھی ویڈس ایپ نہیں چلے گی یا کم نومبر سے تو دوستو یہ تو تھے آئی فون کے موڈل جن پر ویڈس ایپ نہیں چلے گی اس کے بعد انڈروئیڈ کا بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ موبائل جو انڈروئیڈز ہیں ان پر ویڈس ایپ نہیں چلے گی وہ کون سے ہیں وہ سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو موبائل فور پوائنٹ زیرو فور والے ورجن رکھتے ہیں ان پر ویڈس ایپ نہیں چلے گی جن موبائل کا ورزن 4.04 ہے اس پر تو وٹس اپ چلے گی لیکن اس سے پہلے والے جو ہیں ان پر وٹس اپ نہیں چلے گی تو سیمسنگ کے جو مشہور موبائلز ہیں ان میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ موڈلز یہ ہیں گیلیکسی ٹرینٹ لائٹ اور اس کے بعد گیلیکسی ٹرینٹ 2 اور گیلیکسی ایس 2 اور گیلیکسی ایس 3 مینی گیلیکسی کورٹو گیلیکسی کورٹ اس کے بعد گیلیکسی ایج 2 تو یہ تو تھے گیلیکسی کے موبائلز اس کے بعد LG کے بھی موبائلز شامل ہیں اس میں Huawei کے بھی کافی سارے موبائلز شامل ہیں اور بہت سارے موبائلز اس میں شامل ہیں جن کے ورزن 4.04 سے کم ہے ان پر وٹس اپ نہیں چلے گی اس لیے آپ اگر وٹس اپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا موبائل بدلیں یا پھر آپ وٹس اپ کے بغیر گزارہ کریں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی انفورمیٹیو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو کر دیں لائک اور آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ انفورمیشن پہنچ سکیں